دوستو آج ہم دیکھیں گے ٹیلیگرام کے بارے میں ٹیلیگرام کو ہم کیسے یوز کر سکتے ہیں ٹیلیگرام ایک سوشل ویب سائٹ ہے جیسے وارٹسپ ہے یہاں پر ہم ٹیلیگرام کو یوز کر سکتے ہیں سوشل ویب سائٹ کی طور پر جیسے ہم وارٹسپ یوز کرتے ہیں وارٹسپ سے بہت سی فیچرز اس میں ہے جو وارٹسپ میں ہمیں دیکھنے کو نہیں ملتے ہیں اور ایسے فیچر جو ویٹس اپ میں بھی ہے اور تیلیگرام میں بھی ہے لیکن یہاں پر ڈیفرنٹ ہے جیسے کہ یہاں پر ہم گروپ کریٹ کرتے ہیں ویٹس اپ میں اگر گروپ کریٹ کرتے ہیں دو سو ساٹھ میمبر ہم اس میں ایڈ کر سکتے ہیں لیکن وہاں ہی تیلیگرام میں اگر وہ گروپ ہم کریٹ کریں گے وہاں پر ہم دو لاکھ میمبر ہم ایڈ کر سکتے ہیں تو یہاں پر ہم چینل بھی create کر سکتے ہیں چینل میں ہم جتنے بھی سبسکرائبر ہمیں add ہو جائیں گے اتنا ہم پائیسہ کما سکتے ہیں یا آپ ایک چینل بھی بنا سکتے ہو جیسے یوٹیوب پر چینل بناتے ہیں ایسے یہاں پر بھی چینل بنا سکتے ہو پائیسہ بھی کما سکتے ہو بہتی فیچرز اس میں ایسے جو ورسپ وغیرہ میں نہیں ہے تو اس کو ہم دیکھیں گے کیسے ہم use کریں گے کیا فیچرز اس میں ہمیں دیکھنے کو ملتے ہیں ان فیچرز کو ہم جانیں گے پھر اس کے بعد ہمیں پتا چلے گا کہ تیلیگرام کو کیسے ہم use کریں گے ویڈیو کو برابر لاسٹ تک دیکھ لیجئے کسی بھی جگہ skip مت کیجئے تاکہ آپ کو سمجھ آ جائے گا تیلیگرام کے بارے میں اس کو کیسے use کیا جاتا ہے اور اس میں کیا کیا فیچرز ہمیں دیکھنے کو ملتے ہیں یہاں پر پہلے ہی دیکھیں گے یہ بہت سمپل ہے یعنی کوئی بھی کنٹیکٹ وگرہ جو ہوتا ہے ہمارے موبائل میں ہمیں وہ سنک نہیں کرنا پڑتا ہے ایڈ نہیں کرنا پڑتا ہے وہ آٹومیٹ کے لیے سنک ہو جاتا ہے جیسے وٹس اپ نے ہوتا ہے تو یہاں پر اگر ہم دیکھیں گے یہ بہت پاورپل ہے جیسے کہ دو سو ساٹھ میمبرز ہم use کرتے ہیں وٹس اپ میں یہاں پر ہم دو لاکس میمبرز use کرتے ہیں اتنا پاورپل یہ ہے تو باقی یہاں پر یہ کنٹرولر ہے بھی بہت زیادہ یہاں پر جو بڑا فیچر اس کا ہے کلاوڈ سٹوریج یہاں پر آپ کوئی بھی فائل کوئی بھی آڈیو ویجیرہ جو بھی فائل آپ یہاں پر کلاوڈ سٹوریج میں رکھنا چاہتے ہو وہ آپ رکھ سکتے ہو پھر آپ اپنے کمپیوٹر میں بھی وہ ایکسس کر سکتے ہو یا دوسرے ڈیوائس میں بھی کسی بھی جگہ آپ اس کو ایکسس کر سکتے ہو یہاں پر یہ بلکل فری ہے کوئی بھی ایڈوٹائز اس میں آپ کو دکھنے کو نہیں ملتا ہے کوئی بھی فیس آپ کو اس میں نہیں دینا ہے بلکہ یہ اپن سورس ہے اگر آپ پروگرامنگ جانتے ہو تو آپ اس کو پروگرامنگ کر سکتے ہو تو آپ اپنی حساب سے اس میں فیچرز ایڈ کر سکتے ہو یا کم کر سکتے ہو تو اس کے بعد یہاں پر آپ کو کیا کرنا ہے پہلے آپ کو پلے سٹور میں جانا ہے پلے سٹور میں آپ کو اس کو انسٹال کرنا ہے انسٹال کرنے کے بعد یہاں پر ہم اس کو اپن کریں گے یہاں پر سٹارٹ میسیجنگ آپ کو آ جائے گا اس پر ہم کلک کریں گے یہاں اوکے پر کلک کریں گے یہاں ایل او پر کلک کریں گے یہاں پر ہم ہون نمبر اپنا دیں گے یہاں پر اس کے بعد کوڈ دینے کے بعد یہاں پر آپ کو فرسٹ نیم لاسٹ نیم دینا ہے اور یہاں پر آپ کو اپنا پکچر وغیرہ ایڈ کرنا ہے تو یہاں پر ہمیں ایسا انٹریفیس پہلے تو یہاں کنٹینیو پر کلک کروگے تو آپ ایک سبی کنٹیکٹس یہاں پر دیکھ جائیں گے یہاں پر دو تین اپشنز آ رہے ہیں ان کا ہم دیکھیں گے پہلے ان کا کیا مطلب ہوتا ہے نیو گروپ پر اگر آپ کلک کروگے آپ ایک نیو گروپ بنا سکتے ہو یہاں پر بہت لوگ آپ ایڈ کر سکتے ہو دو لاکھ تک آپ ایڈ کر سکتے ہو ان کو آپ کوئی بھی مسیج وغیرہ کریٹ کر سکتے ہو یا ایک گروپ بنا سکتے ہو سکرین شارڈ بھی اس کا نہیں ہو جاتا ہے تو یہ ایک سکریٹ ہوتا ہے تو یہاں پر آپ چینل بھی کر سکتے ہو نیو چینل پر کلک کروگے جیسے یوٹیوب پر ہم ایک چینل کرتے ہیں یہاں پر بھی ایک کر سکتے ہیں ایک چینل تو اس پر ہم نیو چینل پر کلک کریں گے یہاں چینل پر کلک کریں گے تو یہاں پر ہم چینل کا نام دیں گے یہاں پر اس کا لوگو دیں گے تو یہاں پر ڈسکرپشن ہے اس کا ڈیٹیلر لکھیں گے کہ یہ چینل جو ہے کس بارے میں ہیں اور جو بھی آپ اس کو ڈیٹیلر لکھنا چاہتے ہو یہاں پر ڈیٹیلر لکھ سکتے ہو تو اس کے بعد یہاں پر پرائیویٹ پر کلک کروگے پہلے پرائیویٹ رکھوگے پھر جب اس میں آپ کچھ شیئر وغیرہ کروگے تو یہاں پر پھر پبلک کروگے یہاں پر آپ پرماننٹ اس کا بنا سکتے ہو یہاں پر اس چینل کا نام جو آپ نے رکھا یہاں پر بھی وہ رکھوگے تھوڑا مارڈیفائی اگر کرنا پڑے گا تھوڑا آپ اس کو مارڈیفائی بھی کر سکتے ہو تو اس کا ایک لنک بن جائے گا وہ لنک آپ شیئر کر سکتے ہو کسی کو بھی تاکہ وہ آپ کا وہ چینل دیکھے گا تو اس چینل کا آپ یہاں پر سبسکرائبر بھی ایڈ کر سکتے ہو جتنا بھی آپ سبسکرائبر ایڈ کرنا چاہوگے یہاں پر آپ بیٹلی سے یا کسی بھی آپ ویب سائٹ سے آپ کوئی بھی شارٹ لنک بناوگے کسی بھی مووی کا کسی بھی فائل کا تو یہاں پر آپ کو وہ پیسٹ کرنا ہے اور شیئر کرنا ہے جو آپ کا وہ لنک اوپن کرے گا اس حساب سے آپ کو پائسہ پھر آ جاتا ہے اور بہت سی فیچرز اس میں ہے کہ پائسہ کئی سے آ جاتا ہے کئی سے ہم شیئر کریں گے کئی سے وہ پائسہ وغیرہ کمائیں گے اگر آپ اس میں انٹرسٹڈ ہو نیچے کومنٹ بوکس میں ضرور لکھ لیجئے میں آپ کو وہ بتاؤں گا کہ کیسے آپ اس کو اچھی طریقے سے ایک چنل بناوگے اور اس میں پائسہ کماؤگے کیسے آپ شیئر کروگے کیسے آپ شارٹ لنک بنا سکتے ہو تو وہ ڈیٹیلڈ میں آپ کو دکھاؤں گا تو فیلال ہم یہاں آگے جائیں گے یہاں پر اور بھی اپشنز ہمیں یہاں پر دیکھنے کو ملتے ہیں اب کنٹیکٹس آگیا ہے تو یہاں پر کنٹیکٹس ہمیں دیکھنے کو ملیں گے جو بھی کنٹیکٹ اس میں ہمیں سنکھ ہوا ہے یا ڈیوائس میں ہمیں ہے یہاں کالز میں ہے جو ہم نے کال وغیرہ کیا ہے اس اپلیکیشن میں تو یہاں پر وہ آ جائے گا سیورڈ میسیجز میں ہمیں وہ چیزیں آ جائیں گے جو ہم نے ڈاکیمنٹس کوئی بھی فائل وائس فائل ہو یا کچھ بھی فائل جو ہم نے کلاوڈ سٹوریج میں رکھا ہے وہ یہاں پر ہمیں دیکھنے کو ملے گا یا سیٹنگ میں ہمیں سیٹنگ شو ہو جائے گا جو بھی سیٹنگ ہم اس کا کرنا چاہتے ہیں تو یہاں انوائٹ فرنڈز پر کلک کریں گے تو کسی فرنڈ کو ہم انوائٹ کر سکتے جو ابھی ٹیلیگرام یوز نہیں کرتا ہے یا اس نے ابھی تک ٹیلیگرام یوز نہیں کیا ہے اگر ہم اس کو یہ انوائٹ کرتے ہیں اس میں ہمیں ہو سکتا ہے ایک سو روپائی تک یا اس سے بھی زیادہ پائسہ مل جاتا ہے لیکن اس کا کسی شیئر کرنا ہے یا انوائٹ کرنا ہے یا اس کو کسی ڈاؤنلوڈ کرنا ہے اس کا تھوڑا الگ طریق ہوتا ہے جس سے آپ کو پائسہ آ جائے گا تو یہاں پر آپ فائنڈ پیپل نیر بائی کر سکتے ہو تو یہاں پر جو بھی نزدیک آپ کو ٹیلیگرام یوزرز ہے وہ آپ کو یہاں پر شو ہو جائیں گے یہاں پر ایکسس پر کلک کرو گے تو آپ کی لوکیشن یہاں پر آن ہو جاتا ہے یہاں انوائٹ فرانڈز پر یہ ہی ہے ٹیلیگرام فریکمنٹ آنسر قویسٹنز پر کلک کرو گے جو بھی اس میں قویسٹن کرتے ہیں لوگ وہ آپ کو یہاں پر شو ہو جائیں گا اور ان کا جواب بھی آپ کو یہاں پر شو ہو جائے گا آپ وہ بھی پڑھ سکتے ہو تاکہ آپ کو پتا چلے گا ٹیلیگرام کے بارے میں اور بھی زیادہ یہاں ایڈٹ نیم پر کلک کر سکتے ہو یہاں پر آپ نیم بھی اس کا چینج کر سکتے ہو تو لاغ اوٹ بھی کر سکتے ہو تو یہاں پر آپ یوزر نیم بھی رکھ سکتے ہو بائیو پر کلک کرو گے یہاں بائیو آپ رکھ سکتے ہو جو بھی آپ کہنا چاہتے ہو شارٹ میں اپنے مطابق تو یہاں پر نوٹفکیشن ساؤنڈز پر کلک کرو گے نوٹفکیشن جو ہمیں آتا ہے اس کو سیٹنگ کر سکتے ہو پرائیویسی این سکورٹی میں کلک کرو گے یہ بھی سکورٹی کے بارے میں جو بھی اس میں سیٹنگ ہے وہ سیٹنگ بھی آپ کر سکتے ہو سکورٹی کے بارے میں کون آپ کا چنل دیکھے گا یا کنٹیکٹس دیکھیں گے یا کنٹیکٹس کے بغیرے دیکھیں گے ویسے ہی آپ اس میں سیٹنگ کر سکتے ہو تو یہاں پر ڈاٹا اینڈ سٹوریج سٹوریج کے بارے میں یہاں پر آپ سیٹنگ کر سکتے ہو سٹوریج کے بارے میں چیٹ کے بارے میں آپ سیٹنگ کر سکتے ہو فولڈر وغیرہ ڈیوائیس میں آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہو کس ڈیوائیس میں آپ کا ٹیلیگرام یوز ہوا ہے وہ آپ کو یہاں پر شو ہو جائے گا لنگویج بھی آپ یہاں پر چینج کر سکتے ہو یہ سرچ کا اپشن ہوتا ہے جو بھی ہمیں سرچ کرنا ہوتا ہے یہاں پر ہم سرچ کر سکتے ہیں اگر ہم یہاں سیو لکھیں گے تو یہاں سیوڈ مسیجز آ جاتا ہے سیوڈ مسیجز پر ہم کلک کریں گے یہاں کوئی بھی فائل ہم یہاں پر آپ کلاوڈ سٹوریج میں رکھ سکتے ہیں کوئی بھی فائل مسیج یا فائل ہو کسی بھی جگہ آپ اس کو ایکسس کر سکتے ہو کسی بھی ڈیوائیس میں اور بہت ہی کویکلی آپ اس کو فائنڈ کر سکتے ہو یہاں پر آپ کو فائل لانا ہے گیلری وغیرہ سے اپنے ڈیوائیس سے تو یہاں پر وہ آ جائے گا یہاں پر آپ اس کو سیوڈ کر سکتے ہو یہاں اور بھی اپشن آ رہا ہے سرچ بھی کر سکتے ہو کلیر ہسٹری بھی کر سکتے ہو تو یہاں پر گیلری سے آپ لانا ہے وہ آپ لانا ہے تو یہاں پر آپ کچھ بھی سرچ کر سکتے ہو جیسے بھی براؤزر میں جیسے اس میں ہم سرچ کرتے ہیں یہ سرچ انجن بھی ہے برابر ہیں ہم یہاں کچھ بھی سرچ کریں گے جیسے بھی فائل جو بھی سرچ کرنا ہے یہاں پر ہم سرچ کر سکتے ہیں تو نیچے سب کچھ آ جائے گا جو بھی اس کے ریلیٹڈ ہوگا کوئی بھی چینل یہاں پر یہ بیسکلی چینل ہوتا ہے جو چینل ہم بناتے ہیں وہی چینل ہمیں یہاں دکھنے کو ملتے ہیں جو لوگ بناتے ہیں اس کو ہم کسی کو بھی اوپن کریں گے یہاں پر وہ فائل دیکھیں گے یہاں پر ہمارا جو فائل جو بھی ہم سرچ کریں گے اگر یہ فائل پھلال ہم سرچ کرتے ہیں یہاں کلک ہیا ڈاؤنلوڈ پر کلک کریں گے یہ ڈاؤنلوڈ سٹارٹ ہو جائے گا اس کے بعد ہم اس کو دیکھ سکتے ہیں تو یہاں پر ہم اس کو لانگ پریس کر کے اس چینل کو اگر ڈیلیٹ کرنا چاہتے ہو یہاں لیو چینل پر کلک کریں گے یہ ڈیلیٹ ہو جائے گا اگر آپ چینل کو ڈیلیٹ کرنا چاہتے ہو یہاں پر ہم سرچ کریں گے ڈیلیٹ ٹیلیگرام ایکاونٹ تو یہاں پر نیچے ایک پہلے ہی اپشن آ جاتا ہے my.telegram.org تو اس پر کلک کریں گے یہاں پر country code دے کے phone number دیں گے پھر next پر کلک کریں گے تو یہاں پر confirmation code اب ہمیں دینا ہے جو ہمیں notification آ جائے گا اس notification میں ہم دیکھیں گے وہ code جو وہاں سے ہمیں آیا ہے یہ code ہے تو اس کو ہمیں copy کرنا ہے copy کرنے کے بعد یہاں پر ہمیں paste کرنا ہے اس کو اس confirmation code میں تو یہاں پر اب ہم delete ایکاونٹ پر کلک کریں گے تو یہاں پر ہم لکھیں گے میں اس کو delete کیوں کرنا چاہتا ہوں ایکاونٹ پر کلک کریں گے تو ہمارا یہ ایکاونٹ delete ہو جاتا ہے اگر آپ اس کو لکھ رکھنا چاہتے ہو telegram ایکاونٹ telegram application کو آپ یہاں privacy and security میں جاؤ گے تو یہاں پر ہم passcode لکھ پر کلک کرو گے تو یہاں پر ہم passcode لکھ پر کلک کریں گے تو ایک password ہم یہاں پر رکھیں گے تو یہاں password رکھیں گے پھر confirm کریں گے تو یہاں پر آپ اس کو time بھی رکھ سکتے ہو تو اس کے بعد جب بھی آپ کا telegram آپ open کرو گے یا کوئی بھی آپ کا telegram open کرنا چاہے گا تو اس کو پہلے passcode دینا ضروری ہے یعنی passcode دینا ضروری ہوتا ہے تب جا کے وہ open ہو جائے گا باقی بہت سے features ابھی ابھی اس میں ہے جو میں نے آپ کو نہیں بتایا ہے اگر آپ وہ بھی جاننا چاہتے ہو نیچے comment box میں مجھے ضرور لکھ لیجئے مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا ہوگا لائک بٹن پر ضرور کلک کر لیجئے اور ابھی تک اگر آپ نے ہماری چننل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن پر بھی کلک کر لیجئے تاکہ آنے والے سبھی ویڈیوز کی نوٹفیکیشن آپ کو پہلے ہی مل جائے گی تینکیو فار واشنگ دیس ویڈیو